فوج سے مذاکرات نہیں معافی مانگو شہدہ کی اہلے خانہ سے نومئی کے گناہ کی معافی مانگو پنجاب کی سینئر وزیر مریم عورنگزیب کا ردی عمل کہا خود ساختہ انقلابی اب منت ترلے پر اتر آیا خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرہ چاہتا ہے شہدہ کے مجسمے توڑے جی ایچ کیو پر حملے کیے مریم عورنگزیب کا کہنا تھا شہدہ کی یادگاروں کی توہین اور جی ایچ کیو حملہ تنقید نہیں بلکہ ریاست پر حملہ تھا یہ بھی کہا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے عدالت میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بانی پیچھے اے کا کہنا تھا ہم نے فوج پر کبھی الزمات نہیں لگائے بلکہ تنقید کی بانی نے مریم نواز کو فوج قرار دیتے ہوئے کہا ایسا ای ایف سی کیا ہے محسن نقوی کون ہے ملک میں غیر اعلانیا مارشاللہ نافذ ہے سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ نامائی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی کیمراز میں چھپی ہے بولے جسٹس آمیر فاروق سے گزارش ہے انصاف کی اصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی کروا کر ہماری جماعت ختم کروائیں